ہیلو گائز بیلکم ٹو مائی چینل موکیچ ون لرنی میتھمیٹکس میں آپ کا ایک بار فیس سوا گئتا ہے تو گائز آپ بڑے دنوں کے بعد جو ہماری ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لیے بیری بیری امپورٹن ابھی آپ کو گائز پتا ہے کہ ابھی سی بی ایسی کے اگزام جو ہے جیسے سی بی ایسی کے اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس کی ڈیٹ سیٹ آپ کو سڈیول مل گیا ہوگا تو یہ میرے پاس سی بی ایسی بورٹ سکنڈری ایڈیوکیشن سکنڈری سکول ایڈیوکیشن ترم بن کے اگزام جو آ رہے تو اس کی ڈیٹ سیٹ آپ کو مل گئی ہوگی تو سٹوڈنٹس سی بی ایسی نے فرس ٹائم اس وار کلاس ٹین تھ اور پلس ٹوز کے لیے ترم بن کا اگزام میں فرس ٹائم اومار شیٹ کا یوز کیا ہوئے تو فرس ٹائم سی بی ایسی اومار شیٹ کے یوز کر رہا ہے اور وہ بی ایوز اور سب کچھ آپ کو نوٹکیشن بیج رہا ہے کہ اومار شیٹ کیسے فل کر رہے ہیں تو اس کو کیسے فل کرنا ہے تو کافی زیادہ آپ بی ایڈیو دیکھی ہوں گے آپ نے جس میں آپ کو اومار شیٹ کیسے تو آپ کو میں بالکل صحیح جینم طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی سی بی ایسی میں آپ کو اگزامنیشن ہال میں اومار شیٹ کو کیسے فل کرنا ہے اس میں کیا کیا رہنے والا ہے اومار شیٹ آپ کو دکھ رہی ہے کہ کیسی عمر شیٹ ہونے والی ہے جو آپ کو میں بالکل دکھا رہا ہوں ویسی عمر شیٹ آپ کو دکھ رہی ہے ویسی عمر شیٹ ہونے والی ہے تو اس عمر شیٹ کو کیسے فل کرنا ہے تو اس کے لئے گائز ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ اور لائک جرور کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ سبھی سٹوینٹس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جس سے زیادہ سبھی کو اس کا وینفٹ ملے اور اگزام میں وہ کوئی بھی مسٹیک نہ کر پائیں اور ان کا ٹائم بچے اگر اس کو پہلے سے پتا ہوگا تو اس کو اس ٹائم کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو بیڈیو سٹارٹس کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب جرور کریں اور شیئر جرور کریں تو سٹوینٹس سب سے پہلے جب آپ کو پاس اگزامنیشن ہال میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو جو بھی اگزامنیشن ہال میں ہوگے آپ کو پاس ایک ایسی عمر شیٹ آپ کو مل جائے گی یہ عمر شیٹ آپ کو ملے گی ایسی عمر شیٹ آپ کو مل جائے گی اب عمر شیٹ کے اس میں سٹوینٹس کتنے پارٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سٹوینٹس تو سب سے پہلے سٹوینٹس آپ کے پاس دیکھو سی بے سے نے کہا کی جو بھی آپ کے پاس عمر شیٹ اس کو صرف ٹو پن یا تو بلیک پن آپ بلیک پن کا یوز کر سکتے ہیں یا بلیو بول پن مطلب صرف کوئی بھی جیل پین کا آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں جیل پین یوز نہیں کریں گو اومار شیٹ پہ صرف بلیو یا بلیک پین آپ کے پاس ہونا چاہیے نہ ہی آپ ایچ بی پینسل کا یوز کر سکتے ہیں یہ پینسل کا یوز بھی آپ نہیں کریں گے وہ بھی اس کے لئے سٹک ایکشن لیا جائے گا صرف پینسل کا یوز آپ کو سون کرتے آپ کو مارک کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پر اومار شیٹ پہ کوئی بھی یہ پینسل کا یوز نہیں کرنا ہے تو سٹوینٹ سب سے پہلے میں اومار شیٹ بتانے سے پہلے یہ آپ کے پاس original اومار شیٹ ہے اور یہ میں نے ایک فوٹو سٹیٹ کی ہوئے تو اس اومار شیٹ میں آپ کو میں نے بتانے جائے اومار شیٹ کو تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سٹوینٹ کتنے پارٹس میں تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پارٹس تھری پارٹس میں تھری پارٹس کون سا ہے یہ آپ کے پاس پہنٹ 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 پہن پرچکٹ کے لیے ایک ٹوٹل کوشن سکسٹی کوشن کی ایک اومارشیٹ کلیر کر دیا ہے اس کے نیچے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے لکھا ہو ہے یہ بھی آپ کے لیے یہاں تک فل کرنا ہے تو یہ آپ کا یہاں تک رہے گا اور جو تھرڈ جو نیچے رہ جاتا ہے اس کے آگے جو ہے وہ آگیا پارٹ نمبر تھری تو جو آپ کی اومارشیٹ کو چیک کرنا ہے ان کے ہے تو آپ کا جو مین مکشد ہے اس اومارشیٹ کو تھری پارٹس میں دے ہوگا ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تو آپ کا جو مین روڈ رہنے بالا ہے وہ آپ کے پاس پارٹ ٹو کا ہے یہ جو پارٹ ٹو ہے اس کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے کہ آپ کو اگزام کے ٹائم میں کوئی پرویلم نہ آئے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس اومارشیٹ کے فرنٹ پہ اوپر تو سب سے پہلے اگر بات کریں گے سٹوڈنٹس تو اومار میں سب سے پہلے اوپر لکھا گیا رول نمبر تو آپ کو ایڈمیڈ کارڈ ایشو ہو گیا ہوگا تو اس میں آپ کا رول نمبر ہوگا جیسے جو بھی رول نمبر ہوگا اس کو آپ یہاں پہ فل کر دیں گے سٹوڈنٹس جو بھی رول نمبر ہوگا جیسے میں نے اپنی مرجی سے لکھ لیا آگے لکھا ہوگا ہے دے اینڈ ڈیٹ اوپ ڈا اگزامینیسن تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کو دے ڈیٹ اوپ ڈا اگزامینیسن آتا ہے تو وہ کیسے لکھا ہوگا منڈے اور آپ کے پاس ڈیٹ ہوگی ڈیٹ 26 نومبر 2021 تو ایسے اگر آپ کے ڈیٹ لکھی ہوگی سینٹر نمبر تو سینٹر نمبر یہاں سبجیکٹ کوڈ اینڈ نیم سبجیکٹ کا کو� اور کیا ہے جیسے میس کا جیرو فور ون ہے تو جیرو فور ون کر کے یہاں پہ اور سب جائے لے اور کنڈیٹ نیم اینڈ فادر نیم اینڈ سکول نیم تو یہ والی انفورمیشن وہاں پہ رہنے والی ہے تو سٹوڈنٹ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹنشن لہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس جو یہ والا پورشن ہے سٹوڈنٹس جو اور مرشیڈ کا یہ پہلے سے ہی فیلڈ آنے والا ہے اورڈی فیلڈ ہوگا آپ کے پاس تو یہاں سے آپ کو یہ یہ نہیں ہے آپ کا جو ایڈمیڈ کارڈیش ہوگا تو اس کا رول نمبر یہاں بھی مینشن ہوگا ڈے ڈے ڈیٹ اگزامینیشن آلڈری ہوگی کیونکہ اس ٹیز مورننگ میں آپ کی جو امار جو ہے وہ فوٹو سٹیٹ ہوگے آپ کے پاس پہنچے گی سینٹر نمبر نیم وہ بھی لکھا ہوگا سبجیکٹ کورڈ کنڈیٹ نیم فادر نیم سکول کورڈ نیم تو اس کی آپ کو کوئی بھی ٹنشن لینے کی ضرورت ہے تو سٹوڈنٹس یہ پہلے سے ہی فری فیلڈ ہوگا تو یہاں کی یہ بھی آپ کا کام ہو گیا اب اس کے یہ تھی لیپٹ ہنٹ اب اس کے رائٹ سیڈ پہ یہاں پہ امار نمبر آپ کے پاس مینشن ہوگا اور اس کے نیچے جو امپورٹنڈ ہے جو آپ نے فرسٹ پارٹ میں فیل کرنا ہے یہ والا جو بوکسز آپ کے پاس دیکھ رہا ہے اس میں لکھا ہے رائٹ دا کوڈ نمبر ریٹن اون دا کوششن پیپر کوڈ تو آپ کے کوششن پیپر کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے جیسے مالو کوششن پیپر کے اوپر کوڈ آپ کے پاس اوپر لکھا ہوگا تری رو جی رو جیسے اے لکھ دیا اینڈ پارٹ کون سا ہے مطلب آپ کے پاس جیسے بوہ نے لکھ دیا اس نے اور یہاں پہ آپ کے پاس مطلب کوششن پیپر اگر ٹائپس ہو گئے گئے تو اس میں مالو لکھ دیا بی تو یہ ایسے کر کے اگر کوڈ ہوگا تو اس کو آپ نے یہاں پہ فیل کرنا ہے تو جو فرسٹ پارٹ ہے سٹوڈنٹس اس میں صرف آپ نے کیا فیل کرنا ہے یہ لیپٹ اس کے دو جو فرسٹ پارٹ ہے اس کی لیپٹ سائیڈ یہ ہوگئی لیپٹ ہینڈ سائیڈ اور یہ ہوگئی رائٹ ہینڈ سائیڈ تو لیپٹ ہینڈ سائیڈ اورڈی فیلڈ ہوگی آپ کو صرف کوششن نمبر جائے یہ آپ کو تب کرنا ہے جب آپ کو کوششن پیپر ملے گا تو آپ نے اس کا کوڈ یہاں پہ فیل کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھو دو طرح ایک رونگ میتھر دیا ہوا ہے ایک کریکٹ میتھر جیسے آپ نے دو سرکل لگا دی یہ بھی غلط ہے دو انصر رونگ جیسے رونگ لگا دی ایک پہ ٹکل لگا دی یہ بھی غلط ہے دو پہ ڈارک کیا اور ایکummy clock روس لگا دی وہ بھی غلط ہے ہاپ ڈارکی ہے صحیح انصر ہے کہ جیسے آپ کے بعد فور اپشن ہے تو ایک کو فول ڈارک کرنا ہے اس کا کریکٹ انصر سائی سے بی اس میں سے فول ڈارک ویسے ایسے فول ڈارک ایک تو مطلب آپ کے بعد جو فور سرکل ہونے والے ہیں اس میں سے ایک کو فول ڈارک کرنا ہے یہاں پہ آپ کی سٹیمپ لگے گی تو یہ وہ آپ کا کام نہیں ہے تو صرف آپ کا کام فرسٹ پارٹ میں ہوا کیا وہ عمر شیٹ کا question paper کا code آپ نے mention کرنا ہے next students اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے part جو ہے جس میں آپ نے blue اور ball pen کا use کرنا ہے اس میں آپ کے پاس جیسے یہ عمر شیٹ آپ کے پاس آگے students اب اس میں سے آپ کے پاس students کیا ہے کہ یہاں سے لے کر آپ نے question پڑھنے اب اس میں بھی عمر شیٹ میں آپ کے پاس three parts دیئے گئے ہیں اگر میں آپ کے پاس بتاؤں ہوں تو students ایسے کر کے اگر ہمارے پاس جو ہیں یہ a اور یہ b اور یہ c and d تو یہ question number one تو یہ boxes ہونے والا ہے آپ کے پاس جیسے question number one ہے تو اس میں آپ کے پاس دیکھو یہاں سے question numbering دی ہوگی یہ questions number آ جائیں گے یہاں پہ اس کے option رہیں گے آپ کے پاس اور اس کے بعد یہاں پہ ایک star لگا ہوا ہے star boxes بنا ہوا ہے اور اس کے آگے ایک hashtag بنا ہوا ہے تو یہ والا آپ کے پاس اتنے boxes آپ کے پاس رہنے والا ہے جیکھو آپ کے پاس یہاں سے first question number one question numbering دی ہوئی ہے اور total 60 questions ہے اور اس کے آگے لکھا ہے response جو بھی response ہوگا آپ کے پاس a b c d four option ملیں گے four option میں ایک کو آپ نے ڈار کرنا ہے اس کے آگے star لکھا ہے star میں ایک rectangles بنے ہوئے ہیں اور اس کے آگے ایک hashtag بنا ہوا ہے اس میں بھی circle لگے ہیں تو جتنے question ہے اتنے ہی hashtag پہ circle لگے ہوئے 60 تو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے students آپ نے جبھی examination hall میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے question paper کو جیسے read کیا آپ کے پاس sections ہوگی section مالنو first section آپ کر رہے ہیں تو first section کا آپ نے response question paper کیا اور question paper پہ آپ نے گیا گیا اس question کو matrix کے ساتھ داروں کہ آپ نے جیسے section a section b section z 3 section آنے والی ہے جیسے mass میں آپ کے پاس آئیں تو section a کو آپ کیا کریں گے question paper پہ solve کریں گے جو جو question آپ کو آتے چلتے ہیں ان کو آپ section a start کر دیں گے جیسے مالنو یہ first question ہے تو مجھے لگ رہا کہ first کا b answer ہے میں نے v کو کیا کرنا ہے اس کی باہر سے outline ہی کرنی ہے اور اس کو full dar کر دینا ہے clear everyone پھر second question میں نے ready کیا مالنو اس کا answer میرے پاس c آ گیا تو میں نے اس کو c response کر دیا اس کو full dar کرنا ہے یہ بالکل ایسے پھر اگلا question اگر ہم کرتے ہیں question number d تو مجھے question number third کا d option لگ رہا ہے میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا آگے question number four میں مجھے doubt ہے میں اس کو بعد میں کروں گا اس کو رہنے دیتا ہوں تو مجھے question number c اگلا کیا اور اس میں مجھے لگ رہا ہے اس کا b answer ہے اب اس کو آپ نے full dar کرنا ہے نہ half dar کرنا ہے پہلے اس کو dar کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کیا گیا کی circle کے اوپر ایک circle گیا اور اس پھر اس کو اندر سے پورا ہی dar کر دیا ٹھیک یہ نہیں کہ half dar کیا ہے اس کو ایسے سے تو یہ آپ کے پاس جیسے آپ نے question paper پڑا مجھے لگ گیا آپ کے mass میں 20 questions section A سے تو pencil سے 20 questions پہ tickle لگا لو چھوٹا سا آگے 20 questions یہاں پہ ایک tickle لگا لو آپ کے پاس 20 مدر 40 questions تک آپ کے پاس section B ہو گئی اس کے بعد آپ کے پاس 50 تک تو mass میں جیسے 50 questions آنے والے ہیں تو 50 میں سے آپ نے کتنے کرنا ہے 40 questions کے آپ کو marks ملے گئے تو students یہ تو آپ کے response آگے کہ جیسے آپ نے section A کیا اس کے سبھی questions جو آپ کو آتے چلتے ہیں اس کے dark آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے اس کے بعد students آپ کے پاس کیا ہے کہ cbsc نے آپ کو ایک بہت اچھی مطلی اس وار آپ کے لئے اتنی help کی ہوئی ہے کہ جیسے آپ competition exam میں ملتے آپ کو four option ملتے آپ کو گلت ہو گیا تو آپ کو مٹا کے دوارہ نہیں لکھ سکتے نہ اس میں آپ ہے جیسے جو question آپ جیسے first question کی ہے اس کا answer کون سا سا بی تو یہ answer آپ کو بی یہاں پہ لکھنا ہے second کا answer جیسے سی ہے تو سی لکھنا ہے اگلے کا answer ہے ڈی اب student آپ کے پاس یہ کہ cbc نے کہا جیسے آپ question میں پہلے اس کو جیسے آپ question لکھ رہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ b part چھو ہے c تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ اس question کو b لکھ دیا ہے b dark circle گلتی سے لگ گیا ہے c تو آپ یہاں پہ c لکھ دیں گے تو c answer صحیح مانا جائے گا مدھ کول میں نہ کر students اگر آپ نے circle dark اگر by chance کسی question کا answer نہیں رہتا تو یہ star box بنے یہاں پہ آپ answer filled ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جیسے یہاں سے 4 option مان لو اگر 4 option میں آپ نے tick نہیں لگایا ہے کوئی circle dark ہیں بٹ یہاں پہ مانت لو آپ نے mention circle dark کرنا تھا اور غلطی سے کیا ہوا یہ dark ہو گیا اب cbsc دو answer تو نہیں ہوگئے پر یہاں سے آپ کو لگتا ہے میرا answer صحیح تھا تو آپ یہاں پہ a answer تو سکیر میں اس کو correct answer مانا جائے گا مطلب اب کل ملا کر آپ کو کیا کرنا ہے سب پہلے کیا کریں گے آپ question paper کو پڑھ کے یہ جو سارے questions ہیں جیسے first sections کی آپ نے 20 questions تک آپ questions ہوگئے 20 questions میں جتنے questions آپ کو آتے ہیں جن کا آپ کو circle گیا اس کا answer ساتھ میں ہی اس time لئے کسی question میں آپ کو doubt ہے جیسے مجھے six questions میں یہاں پہ answer لکھنا پڑے گا c جب تک آپ یہ نہیں مطلب کیا ہوا کہ آپ نے paper میں بھی circle ڈار کر دیا اور آپ نے box کو fill نہیں کیا تو question آپ account نہیں ہوگا اس کو correct answer نہیں مانا جا تو کل ملا کر یہ کہا جائے گا response پہ اپنے circle جرور لگانے بوکس میں ضرور check کرنا کی بوکس میں آپ کا response ہے کی نہیں تو وہ response آپ matter کرے گا کیونکہ وہ ہی count کرے گا سیکھوں کے answer sheet پہلے تو school میں ہی اس time check ہونے والی ہے تو teacher جو ہیں وہ یہاں آپ کے black میں اگر آپ میں نے بتا دی یہاں پہ دو بھی لگا کئیوں میں نہیں بھی لگا ہوگا کئی کیا کریں کہ آپ میں یہاں پہ circle لگا دی اور آپ نے box پہ فیلے نہیں گیا تو وہ والے question اس کے check نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا یہ سارے boxes اس کو end میں check کر یہاں پہ نہیں ہوگا تو یہ answer آپ کو محسے کرنے اگر square box boxes کے اندر لکھا ہو ہے تو اس کے marks count کر لیے جائیں گے سارے اب اس کے آگے ایک بنا ہوا hashtag اب cbsc نے آپ hashtag دیا ہے hashtag کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی questions ہے مالو آپ کے پاس question number 12 اب یہ آپ کو نہیں آیا اگر آپ نے جیسے آپ کو question number 7 چھوڑا ہے اگر 7 میں آپ doubt ہے اب نہیں آرہت تو آپ اس question کو یہاں 7 کے آگے hashtag کے نیچے اور circle لگا تو اس کو یہاں پر دار کر دیتے تو اس کا مطلب اس کو note attempted مانا جائے گا جو بھی examiner evaluator ہے وہ اس کو check نہیں کرے گا مالو آپ نے اپنی مرجی سے ہی اگر toll پہ بھی یہاں بھی hashtag circle لگا دیا یہاں بھی لگا دیا تو اس کا مطلب وہ چاہے اس کا answer آپ نے یہاں B لکھا ہے چاہے C لکھا ہے تو وہ count نہیں ہو گا مطلب note attempted میں آپ نے یہ سب سے end میں کام کرنا ہے کہ مالو آپ 100% sure ہے کہ آپ کو یہ question نہیں آتا ہے تب جا کے آپ note attempt لگانا ہے اب جیسے میں بات کروں تو section A سے 20 question آنے والے ہے تو 20 question میں سے لگائیں گے وہ بھی تب لگائیں گے جب آپ پتا کہ 100% یہ میرے کو نہیں آتا ہے یا میرا غلط question ہے تو اس کو note attempt میں لگانا نہیں تو آپ کوئی بھی نیکٹی مارک نہیں ہے تو آپ نے circle جرور کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے question number one response star or hashtag star میں آپ نے پہلے circle question کے ڈار کر لینا ہے question paper سے جو question کے answer ہوگے پھر اس کی main important box کے اندر انسر جرور لکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے answer کونٹ کونٹ سے ہوں گے جو boxes کے اندر ہوں گے پھر cbsc کو اپلوڈ یہ نہیں آپ سرکل جرور لگائیں گے ساتھ میں اس کو فیل جرور کریں گے اور جو question آپ نے نہیں کرنا ہے اس کو note attempted میں ڈال نا ہے مطلب اس کو کو سیبنٹی نہیں کیا ہوگا تو اس کو note attempted میں ڈال سکتے تو یہاں پہ کنتو اگر کوئی question آتا ہو ہے اگر گلتی میں کرنا جا جو آپ کے پاس مان لوں آپ کے دو question نہیں آرہے پھر 20 میں سے 2 نہیں آرہے تو ان کو note attempted میں ڈال اس کے نیچے آپ کے پاس جیسے ریسپونس کے بعد دارکنی circle if question not attempted اگر دارک circle کیا اور آپ نے محانی لے اس کے بعد لکھا تو آپ نے کہ کھنا اپنی handwriting سے یہ جو language ہے i confirm that all particular given above are correct تو آپ نے یہ language جو ہے یہ جو لینگوز ہے یہ مطلب یہ پہ لکھ ہو ہے نہ آپ نے یاد کرنی ہے نہ کھئی بلکو یہ سے نکل مار نہیں پر لکھ نہیں جو اور یہ پہ آپ کیا کریں گے اپنے sign کر دیں گے یہ compulsory ہے اور اس کے نیچے جو آپ کا کام ہے وہ جس دن آپ کا exam ہوگا کریں گلتی نہیں کرنی ہے آپ کو مین آپ کا کام جو ہے جہاں پہ عمر شیٹ کو فیل کرنا ہے تو ویڈیو کیسی لگی تو ویڈیو کو کمنٹ جرور کریں لائک جو جرور کریں سٹوئنٹس کو پہنچا دیں میں نے دیپ لی کر تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے پر میں نے اس میں جو پرویل سانی والی اس کے کو ٹرکس بتا دیا ہے اور آپ نے اس کے پاس پہلی سیکشن سیکشن ہے پہلے سیکشن سول کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا سیکشن سی کی اور اس کے سو کرنے ٹھرٹی کا ٹائم ہو گئے اور اپنے کچھ فلی نہیں کیا تو اس لیے کہ سیکشن پیپر کو اپنی سیکشن کے حساب سے ڈسٹیبیوٹ کر لیں پہلے سیکشن اے جیسے آپ سیکشن پیپر آپ کے پاس سول کے بہاں پہ اپنے انسر مارک لیں جیسے سیکشن اے ہو جاتا پھر آپ نے بوکس کو چیک کرنا ہے کون سا بوکس آپ کے پاس بلینک رہ گئے پھر اس کو دیکھ رہے تو دوارہ ریپیڈ کر کے اس کو انسر پھر پھر اینڈ میں جا کے دیکھ رہے کون ایک دو کوششن جیادہ نہیں آپ کے پاس چار کوشن جو نہیں آپ بیسٹ اگزام کے لیے سب اومر شیٹ بیڈیو کو پورا دیکھیں ہر ایک اڈوٹ کی پیپر میں آپ پجل نہ ہونا پڑے اور اگر دھنگ سے ایک بار فیل کرنے آگئی تو آپ کو اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ کول ہے تو مائنڈ کول ہونے کے بعد آپ کوئی بہا پہ 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 ایسا کچھ بھی پروبلم نہیں آئے گی سبھی کے لیے آپ کے اگزام اچھے ہوں اللہ 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 بہت 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 ہم آش دی آئے